کشمیر نیو سروس پریزنٹ کیٹس دی جا رہی ہیں اور ان کا مونیٹرنگ بھی ہو رہا ہے پوزیٹیوٹی ریٹ ہمارا لگ بگ چھ پرسنٹ کے قریب بنا ہوا ہے اور ریکووری ریٹ ہمارا اگر ہم بات کریں تو پشلے مہینے سے ایٹی فور پرسنٹ سے انکریز کر کے نائنٹی سکس پرسنٹ ہو گیا ہے اور ہمیں امید ہے ریکووری ریٹ آگے اور بھی بہتر ہو جائے گا پر ضروری یہ ہے کہ جس کو بھی سمٹم ہیں یا جو بھی کوویڈ پوزیٹیو ہے اگر ان کے کوئی بھی ریڈنگ کبھی بھی ان کو ایسا لگے کہ ان کو پروفیشنل میڈیکر ہیلپ کی ضرورت ہے تو بلکل بھی قدرائیں نہیں کنٹرول روم نمبرز پر پنٹیکٹ کریں اور پوری طرح سے علاج جو ہے آجولیشن فسلیٹیز میں آکے لے لیں کیسز ہیں ایکٹیو کیسز وہ ایک ہزار چودہ ہیں ہمارے پاس ٹوٹل جو بیڈ آویبلیٹی ہے جو ہم نے ابھی نئے کوویڈ کیئے سینٹرز آئٹ کیے ہیں اور اس کی وجہ سے جو بیڈ آویبلیٹی ہماری انکریز ہو گئی ہے وہ لگ بک گیارہ سو کی ہے جس میں سے ہمارے جو اکسیزن سپورٹڈ بیڈز ہیں وہ ایک سو تیس ہیں اپ پریزنٹ انکریزیبل اپ ٹو ون ایٹی ان میں سے ابھی ہمارے جو اپ پریزنٹ جو ایٹلائزد ہیں جو یوز ہو رہے ہیں وہ تھرٹی ایٹ ہیں جن میں سے آٹھ ایسے پیشنٹ ہیں جو ہائی فلو اکسیزن پہ ہیں ہمارے پاس جو اکسیزن کی پیپلٹی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارا اکسیزن جنریشن پلانٹ ون تھاؤزن ایل پیم کا لگا ہے اس کے بعد سے جو اکسیزن کی ایویبلیٹی ہے وہ ساٹیس فیکٹری ہے اور کسی طرح کی کوئی پریشانی ہمیں نہیں ہے ہمارا جو آئی سیو ہے وہ بھی فنکشنل ہے اور ہمارے پاس جو ستاف ہے وہ بھی سفیشنٹی ایویبل ہے ان فاکٹ جو ابھی ان ایچ ایم کے تھو ریکروٹمنٹ چل رہی ہیں اس کے ذریعے ہمارے پاس جو ستاف ہے وہ اور بھی زیادہ بہتر آگمنٹ ہو گیا ہے اور اب ہم یہ پیریفرل لیولز پہ بھی ستاف کو ایڈکویٹلی ریپلائی کر کے وہاں پہ ایڈیشنل اکسیزن بیٹس کو ہم وہاں پہ لگا سکتے ہیں ہمارا جو کووٹ کیا سنٹرز ہیں اسی کو ایک ایڈیشن کرنے کے لیے جو لیٹس گورمنٹ ڈائریکٹیوز ہیں جس میں پنچائت لیول پہ پانس بیٹ کی آئیسوریشن کی فیسلیٹی بنانے کے لیے ہے وہ بھی اس پہ بھی ہمارا کام شروع ہو چکا ہے ہر پنچائت میں یہ پانس بیٹس لگائے جائیں گے جن میں ایک بیٹ جو ہوگا وہ اکسیجن سپورٹڈ ہوگا